اگر آپ کے اندر یہ علامات موجود ہیں تو آپ کو اپنی بلیڈ شگر ٹیسٹ کروانی چاہیے اگر آپ کی کرس اور زخموں کی نشان دیر سے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بلیڈ شگر بہت ہائی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایکسیسی بلیڈ شگر آپ کی نالیوں کے اندر سٹپ ہو جاتی ہے اور انہیں نیرو کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اکسیجن اور ضروری قضائی اجزاء جو کہ زہم کو بھرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے اگر بار بار آپ کی سکن کے اوپر انفیکشن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بلیڈ شگر بہت ہائی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہائی بلیڈ شگر کی وجہ سے ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے ہائی بلیڈ شگر کی وجہ سے نفس بھی ڈیمیج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ٹینگلنگ برنے کے نپنس اور درد کے حساس میں کمی محسوس ہوتی ہے ہائی بلیڈ شگر کی وجہ سے آپ کو بار بار بھوک بھی محسوس ہو سکتی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر ہائی بلڈ شگر شگر کو فیل بڑھنے میں روکتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو بھوک زیادہ محسوس ہوتی ہے اور زیادہ کھانے کے باوجود بھی آپ کے وزن کے اندر کمی واقعہ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی باڈی کے اندر جو فیٹ ہے وہ بڑھن ہو رہا ہوتا ہے ہائی بلڈ شگر کی وجہ سے آپ کو دھننا بھی نظر آ سکتا ہے سبسکرائب میری چینل ایف نوٹ اوریجی ہاتھ ای ایف نوٹ کچھوں گیردی اور ہاتھ ایف نوٹ کچھوں گیردی